موسیقی ادھر سی ٹی ٹی کو خطوط سے ملنے والے پاوڈر کی فارانزک ریپورٹ محصول پاوڈر میں لیتل آرسنے کی موجودکی کا انکشاف ہوا سونگنے سے انسان کے آساف پر شدید اثر پڑتا ہے فیپڑے ناک کی سوزش اور خون کا بہاؤ ہو سکتا ہے ادھر خطوط کے معاملے پر پاکستان پوسٹ کے حفاظتی اقتماعات عملے کے لیے ماسک دستانی مہیا کرنے کی ہدایت ججز ڈپلومیٹس اور دیگر ہائی پروفائل کی میلز کو خصوصی طور پر چیک کرنے کا حکم دھمکیا میں اس خطوط ججز کو حراسہ کرنے کی حکومتی سازش قرار تحریک انصاف کا مشکو خطوط کی فوری اور جامع تحقیقات کا مطالبہ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے از خود نوٹس کے بعد زہریلے خطوط میں تیزی کا مقصد عدالتوں میں خوف کا محول پیدا کرنا ہے ادھر پی ٹی آئی کو اور کمیٹی کی آلاد لیا کے ججز کو خطوط کے ذریعے حراسہ کرنے کی مضمت ججز حراسگی کے ذمہ داروں کے خلاف عبرتناک کاروائی کی ضرورت پر زور ہائی کوٹ کے چھا جزیز کے خطوط پر فل کوٹ تشکیل دینے عدالتی کاروائی براہ راست نشر کرنے کے مطالبات کا عیادہ ہم سب نے دیکھا کہ نائنٹھ میں کو اس کی ایک پوری پکچر دنیا کو نظر آئی کہ جو پولٹیکل پارٹیز جب ریزولٹ کرتی ہیں وائلنس کی طرف تو ملک میں کیا ایناکی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے جو چیز ٹی ٹی پی نہیں کر سکی وہ پولٹیکل پارٹی نے کر دی سیاسی فیشیسم دشتگردی کا شکل اختیار کر چکی سیاسی فیشیسم کی وجہ سے ملک میں ادم استحکام آیا نومائی کو سیاسی دشتگردی کے نتائز دنیا بھر نے دیکھے اسکری تنصیبات پر حملے کیے گئے وسیرالہ پنجاب مریم نواز کا اپیکس کمیٹی کے پہلے اجلاس سے خطاب ٹی ٹی پی جو نہ کر سکی وہ نام لیہاد سیاسی جماعت نے کر دکھایا اسے سیاسی جماعت نہیں مانتے جو ملک پر حملہ آور ہو نیشنل ایکشن پلان پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل کرنا ہوگا دشتگردوں کی سرکوبی کے لیے ہر طرح کے اقدامات کریں گے کہا دشتگردی کے خلاف جنگ میں شہدہ کی قربانیاں قابل فخر ہیں دشتگرد بھی ڈیجٹلائز ہو گئے ضروری ہے ہم ان سے آگے رہیں پتا چلا ہے کہ پتنگ بازی کی دھاتی دور بھی کیپی سے پنجاب آ رہی ہے چینی باشندوں کی سیکیورٹی وزیراعظم کا ہر ماہ خود جائزہ لینے کا فیصلہ اداروں کو سیکیورٹی فول پروف بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت وزیراعظم کی زیر صدارت امن عمان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس شہباز صدیف نے کہا کہ دشتگردی کے خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے وزارت داخلہ کو دشتگردی کے خاتمے کے لیے سوبوں سے تعاون بڑھانے کی ہدایت پاکستان پیپوس پارٹی نے عوام کا مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ واضح مینڈیٹ وہ واضح سریعت نہیں دی کہ وہ اکیلہ حکومت سنبھالے تو یہ پاکستان کے عوام کا ایک پیغام ہے ہم سب سیاستانوں کی کہ آپس میں اختلاف اور جگرہ کرنے کے بجائے پاکستان کے عوام یہ اپنے ووٹ کے ذریعے ایک پیغام بیج رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے ان کا مسائل کا حل نکالیں پاکستان اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے عوام کے مسائل کا حل ہماری ترجی ہے عوام چاہتے ہیں ہم ان کو مشکل سے نکالیں بلاول بھٹو کا لڑکانا میں تقریب سے خطاب کہا عوامی منڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا عدالتی اصلاحات پر کام کر کے عام آدمی کو انصاف دلانا ہے سیاستانوں کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا ہائی کورٹ ججز کے خاصے متعلق از خود نوٹس کے اس عدالت عثمہ میں سمات کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست دائر پاکستان بار کانسل کے چھے مہمبران کے فریق بننے کی استعداد درخواست سابق صدر سپریم کورٹ بار نے دائر کی مطلب میں لکھا قط کے معاملے کی بھرپور تحقیقات کی ضرورت ہے پاکستان کی بہتشری ترقی تیز ہو رہی ہے ورلڈ بینک اور بلوم برگ کے بعد اقوام متحدہ کی پیشکوئی دو ہزار پچیس میں مہنگائی کشورہ میں بڑی کمی کا امکان افرات زیر چھبیس سے کم ہو کر بارہ اشاریہ دو فیصد ہونے کی توقع اقوام متحدہ ایکنومک سروے کے مطابق آئینہ مالی سال حقیقی شہرہ نمو میں دو فیصد سے زائد اضافہ ہوگا سیاسی ادم استحقام نے معاشی ترقی کاروبار اور شہریوں کو متاثر کیا دو ہزار بائیس کے سلام سے معیشرت متاثر ہوئی آئی ایم ایف معاہدے چین سعادی ایرپ یو اے کی مدد سے معیشرت سنبھلنا شروع ہوئی ٹیکس پالیسی انتظامی اقدامات اور پبلک گورننس میں بہتری ضروری ہے آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر بات چیت کے لیے آمادہ عالمی مالیاتی ادارے کے اگزیکٹیف بورڈ کا اجلاس روامہ کے آخر میں متوقع ڈائریکٹر کمیونکیشن جولی کوزک نے پریس بریفنگ میں کہا سٹینڈ بائی معاہدے کے تحت پاکستان کو تین ارب ڈالر کی ادائیگی ہوگی ایک اشاریہ نو ارب ڈالر پہلے ہی جاری کیے جا چکے مزیر اعظم تین او سو دورے پر کل سعودی ارب روانہ ہوں کے شہباز شریف امرہ ادا کریں گے روازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص ریدیں گے سعودی والی اہد سے ملاقات دیکھ ہوتے ہی جدہ میں آہم بیٹھک بھی لگے گی ریکوڈک پر سعودی ارب کی جانب سے ایک ارب ڈالر کی سرمہکاری متوقع مزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلفان کو دورہ پاکستان کی دعفتیں گے قارجات دفاع اور خسانہ اقتصادی امور کے وسرہ سعودی ارب جائیں گے مزیر ارب پنجابی وسریعاصن کے ساتھ روانہ ہوں گی میرے سبر کا امتحان مت لو شاہین شاہ فریدی کے انسٹاگرام پر مانی خیز ویڈیو وائرل ویڈیو میں پیغام بظاہر کوئی کی ٹیم کے موجودہ حالات کی آکاسی کرتا ہے ٹیکسٹ میں تحریر تھا مجھے کبھی اس مقام پر مت پہنچاؤ جہاں دکھانا پڑے میں کتنا بے رحم ہو سکتا ہوں جب اپنی حد پار کر جاؤں گا تو آپ مجھے وہ کرتے دیکھیں گے جو کسی نے نہیں سوچا ادھر میں اس مالوہ کومی ٹیم کی خیادت تبدیل کرنے پر ناکھوش کہا پہلے بابر آزم کو ہٹانا غلط تھا اب شاہین کو ہٹانے سے کارکردگی متاثر ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ میں سطیفوں کا سلسلات تھم نہ سکا پی سی بی کی ڈائریکٹر میڈیا آلیا رشید مصطافی ہو گئی سمیل حسن برنی ڈائریکٹر تائیونات آمید بھی جیپین پی سی بی کی میڈیا کنسلٹنٹ مکر ادھر جیپین پی سی بی نے کرکٹ کو نشلی ساتھا پر فروغ دینے کے لیے کافل عمل پلان مانگ لیا موسین اکفی نے ڈائریکٹر ڈومیسٹر کرکٹ کو ٹاسٹ سوام دیا برطانی کی ہائے کمیسٹری کی وزر داخلہ موسین اکفی سے ملاقات نوطرفہ سیکیورٹی تعاون اور پاک انگلین کرکٹ سیریز پر تباہ پلاہ خیال کاکول میجاری قومی ٹیم کا فٹنس کیمپ کل ختم ہوگا کومی کرکٹرز اتوار کو پرنی میں شریل افتار ڈینر میں شرکت کریں گے کاکول اکیڈومی میجاری کیمپ میں انتیس کھلاڑی شریف کل بھی ہلکی پھلکی مشک پی جائے کی نیوزلینڈ کے خلاف ٹیم کا اعلان پی سی بی چیئرمن کی منظوری کے بعد ہوگا کور کمانڈر ہاؤس پیشاور میں کپی کابینہ کے اجلاس پر پی جی آئی کی وضاحت مشیر اطلاعات بریسٹر سیف کہتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں کابینہ اجلاس نہیں ہوا 11 کور میں کابینہ راکین کو افتار دعوت دی گئی افتار کے بعد کابینہ کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی کہا سیکیورٹی صورتحال کابو کرنا حکومت اور اداروں کی مشترکہ ذمہ داری ہے عوام کے جانمال کے تحفظ کے لیے اپنی فوش کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کیا انڈیا کی فوش کے ساتھ بیٹھیں گے فضہ پر اسرائیلی زواریت اور مقبوزہ بیتھ الملتس کی آساتی ملک بھر میں جبات اور ویتاکی عام القدس کے طور پر منائے گیا شہر شہر اسلائید کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے مظاہرے نارباسی کراچی میں ایم ڈیوی ایم کی ریلی تبت روڑ پر جلسہ لاہور پہ بھی ایم ڈیوی ایم کا جلسہ اسرائیل کے پرچم نصر آتش پھر اس پر روڑ پر وطرین ٹرافک جن گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہی ٹاول پنڈی اسلامباد ملتان اور کوئٹا میں پھر ریلیاں نارباسی مظر آسم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا پوری پاکستانی قوم مسیحونی جواریت اور ظلم جبر کی مصامت کرتی ہے عالمی براتری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رکھی ہے پاکستان فلسطینیوں کی سفارتی حمایت جاری رکھے گا جمعت الوداپر حرمین شریفین میرو پرور اجتماع دنیا بھر سے آئے لاکھوں مسلمانوں کی شرکت امت مسلمہ اور فلسطین کے لیے خصوصی دعا مسجد اقصامے بھی ہزاروں فلسطینی جمع نماز جمع ادا کی گئی ادھر غزہ میں شہید مساجد کے ہاتھے کی مم جمعت الودا ادا کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کا خصوصی اور یتین بچوں کے لیے ایوان وزیراعظم میں افتار ڈینر بچوں نے وزیراعظم ہاؤس کی سیر کی وزیراعظم سے ملاقات میں فروائشیں کی سوالات پوچھے وزیراعظم نے بچوں کو تحائف پیش کیے بچوں کی وزیراعظم سے دانی سکول کا سلسلہ بڑھانے کی اپیل وزیراعظم بولے اسلام آباد میں بھی دانی سکول کا سلسلہ بڑھایا جائے گا وزیراعظم نے بچوں کو کھانا خود پیش کیا سادر مملکے سے جیمن جوائنٹ چیپس آف ستاف کمیٹی کی ملاقات جینرل ساہر شمشاد مرزا نے ملکی سیکیورٹی صورتحال بارے بریفنگ دی آسیف علی زرداری نے سرحدوں کے دفاع ملکی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اس سلاف آج کے کردار پسر آہا کہا پورا اعتماد ہے فورسز اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز پر کامیابی سے کابو پا لیں گی تحریک انصاف راولپنڈی کے کارکنوں کو ریلیف مل گیا ڈپٹی کمیشنر نے نو مائی کے نظربند کارکنوں کی نظربندی کی آرڈر واپس لے لیے احکامات واپس لینے پر ہائی کوٹ نے پیٹیشن نمٹا دی پی پی ایک سو تینتیس ننکانہ کی سیٹ نون لیگ کو مل گئی ہلکے میں دوبارہ گنتی کامل مکمل مسلم لیگ نون کے رانہ محمد ارشد پچی سو اکھتر ووٹوں کی لیڈ سے کامیاب چوالیس ہزار انچاس ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے پی ٹی آئی ہیماتی آفتہ امیدوار میاں آتیف اکتالیس ہزار چار سو اٹھتر ووٹ لے سکی سین تیس نو منتخب سینیٹرز کی کامیابی کے نوڈیفیکیشن جاری الیکشن کمیشن نے پنجاب اور سندھ کے بارہ بارہ سینیٹرز کی نوڈیفیکیشن جاری کر دیا ملوجستان کے گیارہ اور وفاقی دارالحکومت کے دو سینیٹرز کی کامیابی کے نوڈیفیکیشن جاری کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات اتطارر سے سی پی اینی کے وفت کی ملاقات اتال اتطارر بولے کہ آزادی سحافت اور آزادی اظہار پر پابندی کی کوئی سوچ نہیں سوشل میڈیا کے لیے کچھ قائد و ضوابط کی ضرورت ہے حکومت اخراجات میں کمی معاشی بحالی اولین ترجی ہے متحدہ رب امراض کا اسرائیل سے تمام سفارتی رابطے منقطع کرنے کا اعلان یو اے کا غصہ میں ساتھ امدادی کارکروں کی ہلاکت پر شدید رتی عمل امراضی وزارت اخارچہ نے ٹیلی فونک رابطے میں اسرائیل سے برہمی کا اظہار کیا ادھر اسرائیلی حکومت کی طرف سے خیر سگالی افتار ڈینر ترکی مصر اور مراکش سمیت کئی مسلم ممالک کے سفیروں کی شرکت متحدہ ارب امراض اردن اور بہرین کے سفیر نے بائیکارٹ کیا پی سی پی ریجنل کرکٹ اسوسییشن کے ساتھر اور سیکرٹری کو ہٹانے کے خلاف درخواست پر سمار اسلامباد ہائی کورٹ کا نیا وکیل پیش نہ کرنے پر پی سی بی پر پچاس ہزار روپے جرمانہ عدالت نے کہا آئندہ سمات پر پی سی بی کا وکیل نہ آیا تو جیر پینڈ پی سی بی کو طلب کریں گے درسی کتب کی فراہمی میں تاقیر قابل قبول نہیں وزیرالہ پنچاب کی زیر صدارت سکول ایڈیوکیشن ریفارمز کا جائزہ اچلاس مریم نواز نے کہا کہ کرکٹر بیلڈنگ کلاسز کا آغاز کیا جائے ہر ظلے میں سی ای اوز ایڈیوکیشن کی تیناتی کے لیے نیا میکنزم لانے کا فیصلہ دوسرے جانب انیس سال سے ناقابل شکست ڈیف کرکٹ ٹیم کی وزیرالہ آفس میں شاندار پذیرائی وزیرالہ مریم نواز اپنی نشست چھوڑ کر کھلاریوں کے درمیان بیٹھ گئی وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ سے جرمنی کے کانسل جنرل کی ملاقات کانسل جنرل نے وزیرالہ کو تیسری بار عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی ملاقات میں سلا متاثرین کی بحالی پر گفتگو کی گئی وزیرالہ سندھ سے نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کی ملاقات پیشہ ورانہ امور پر تبادلائے خیال سندھ کے عوام کے لیے خوشقبری عید کے فاری بعد ٹرانسپورٹ کے نئے منصوبے کے آخاز کا اعلان شرجیل نامیون کہتے ہیں کراجی میں پینک بس سروس کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا عید کے فاری بعد ریلیکٹک بسوں کے نئے روڈ شروع ہوں گے پابلک ٹرانسپورٹ کے لیے کیشلس ٹکٹ سرویس متعارف کرائے جائے گی نیشنل پارک بہاولپور میں درختوں کی کٹائی پر سینئر وزیر مریم اورنگ زیب کا نوٹیس گریڈ بیس کے چیف کنزرویٹر سمیت گیرافتران کا تبادلہ کر دیا سیکرٹری فورس پنجاب کے بعد ان صدادے کرپشن کی ٹیم تحقیقات کے لیے بہاولپور پہنچ گئی درختوں کی کٹائی چوری جنگلی حیات کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں مریم اورنگ زیب کی ہدایت بچوں نے چیزیں تو لینی ہے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ چیزیں ہیں مہنگیاں یا سستی ہیں ابھی میں نے چونیاں لینی ہے اور ابھی میں جا رہی ہوں شوز وغیرہ دیکھیں اپنے ایت کے ہماری کوشش ہی ہے کہ پریزز ریزنیبل رکھے جائیں تاکہ کسٹومرز آئے مہنگائی کی سونامی میں عید کی شاپیں جاری قادین نے کپڑے جوتے اور چوڑیاں خرید لی ہاتھوں پر رنگ چڑھانے کے لیے مہنڈی کی تلاش سچنے سمرنے کی بک کی تیاری میک اپ کا سامان جمع ادھر عید پر ابائی علاقے کو جانے والے متخارک رش اور اوورچارنگ جنگ سے بچنے کے لیے ابھی سے بوکنگ شروع مغتف بس ایڈو پر ٹک ٹو کی مانگ ابھی سے بڑھ گئی ایف آئی ایمیگریشن کے ملتان ائرپورٹ پر بڑی کاروائی مسافر کے سامان سے سولہ کلو سونا برامد مرزن نیچی ائرلائن کے پرواز سے دبائی جا رہا تھا سونے میں مختلف فزن کی دس لیپ شامل تھی پاک بحریہ اور این ایف کا گوادر کے ساحلی علاقے میں مشتر کا آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران ایک سو پچاس کلو گرام آئس پر مشتمل مرشیات زبط جرمن حکام کو ہاتھیوں کے شکار پر پابندی کا مشورہ مہکا بن گیا پوچوانہ کے صدر کی بیس ہزار ہاتھی جرمنی بھیجنے کی دھمکی صدر نے کہا کہ ہم بتانا چاہتے ہیں ہاتھیوں میں رہنا کیسا ہے ہم دنیا کے لیے ان جانبھوں کی حفاظت کی قیمت سکا رکھے ہیں یہ کوئی مساق نہیں ملک میں ہاتھیوں کی آبادی ایک لاہ تیس ہزار سے زائد ہو چکی کینیدا میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی علاقوں شہری گھروں میں محصور تمام سکول ون نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا انگلیش پیمئر لیگ میں چیلسی نے کانٹے دار مقابلے کے بعد کامیابی حاصل کر لی منچسٹر یونائٹڈ کو تین کے مقابلے چار گول سے ہرا دیا اور ماروخ قوال قلام فرح سابی کو متاہوں سے بیشڑے تیس برس پیت گئے بھر دو جھولی اور تاشدار حرم جیسی قوالییں گا کر لوگوں کو جھوننے پر مجبور کر دیا موسیقی